السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو حضرت جعفر بن سلیمان رحمت اللہ علی فرماتے ہیں حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علی نے فرمایا ایک مرتبہ حج کے موسم میں میں خانہ کعبہ کا تواف کر رہا تھا حاجیوں اور عمرہ کرنے والوں کی اتنی تعداد تھی کہ انہیں دیکھ کر تاجب ہوتا تھا میرے دل میں یہ خواہش تھی کہ کاش کسی طرح مجھے معلوم ہو جائے کہ ان لوگوں میں سے اللہ کی بارگاہ میں کون مقبول ہے تاکہ میں اس کو مبارک بات دوں اور جس کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ یہ مردود ہے اور اللہ کی بارگاہ میں اس کا حج قبول نہیں تو اس کو نیکی کی دعوت دوں اور اس کے لیے دعا کروں جب رات کو میں سو جا تو خواب میں کسی کہنے والے نے کہا اے مالک بن دینار تو حاجیوں اور عمرہ کرنے والوں کے بارے میں فکر مند ہے تو سن اس مرتبہ اللہ نے ہر چھوٹے بڑے مرد و عورت سفید اور کالے رنگت والے عربی اور عجمی الغرس ساری حج اور عمرہ کرنے والوں کو بخش دیا ہے لیکن ایک شخص کی مغفرت نہیں کی گئی اللہ کا اس شخص پر بہت زیادہ غزب اور غصہ ہے اور اللہ اس سے ناراض ہے اس کا حج قبول نہیں کیا گیا بلکہ اس کے مو پر مار دیا گیا ہے حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس خواب کے بعد میری جو حالت ہوئی اسے اللہ ہی بہتر جانتا ہے میں نے یہ غمان کر لیا کہ وہ مغزوب شخص شاید میں ہی ہوں اور اللہ مجھ سے ناراض ہے میں بہت پریشان رہا سارا دن اسی غم و فکر میں گزر گیا پھر دوسری رات تھوڑی دیر کے لیے میری آنکھ لگی تو پھر مجھے اسی طرح کا خواب نظر آیا اور ایسی ہی غیبی آباز سنائی دی پھر کہا گیا اے مالک بن دینار تو وہ نہیں جس کا ذکر کیا جا رہا ہے بلکہ وہ شخص خراشان کا ایک جو بلخ شہر میں رہتا ہے اس کا نام محمد بن حارون بلخی ہے اللہ اسے شدید ناراض ہے اس کا حج قبول نہیں کیا گیا بلکہ اس کے مو پر مار دیا گیا ہے حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں صبح خراشان سے آئے ہوئے حاجیوں کے کافلے میں گیا انہیں سلام کیا اور ان سے پوچھا کیا تم میں سے بلخ شہر کے حجاج موجود ہیں انہوں نے کہا ہاں ہم میں بلخ شہر کے کئی حاجی موجود ہیں میں نے پھر پوچھا کیا تم میں کوئی محمد بن حارون بلخی ہے انہوں نے کہا مرحبا اس نیک شخص کو کون نہیں جانتا اس سے بڑھ کر عابد و زاہد پورے خراشان میں کوئی نہیں حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے ان لوگوں کی زبانی اس کی تعریف سن کر بڑا تاجب ہوا کیونکہ خواب میں معاملہ اس کے الٹا تھا بہرحال میں نے ان سے پوچھا اس وقت وہ کہاں ہوں گا لوگوں نے کہا چالیس سال سے لگاتار روزی رکھ رہا ہے اور ساری ساری رات عبادت میں گزار دیتا ہے اگر تم اسے تلاش کرنا چاہتے ہو تو مکہ مکرمہ کی کسی ٹوٹے فوٹے مکام میں تلاش کرو وہ ایسی ہی جگہوں پر قیام کرتا ہے ان لوگوں سے یہ معلومات حاصل کرنے کے بعد میں مکہ شریف کے ویران علاقے کی طرف گیا اور اسے ابن حروان کو ڈھونڈنے لگا براخر ایک دیوار کی پیچھے میں نے ایک شخص کو دیکھا میں نے جان لیا کہ یہی ابن حارون ہے اس کی حالت یہ تھی کہ اس کا سیدھا ہاتھ کٹا ہوا تھا اور اس ہاتھ کی ہڈی میں سراخ کر کے زنجیر ڈال دی گئی تھی ابن حارون نے اپنے کٹے ہوئے ہاتھ کو زنجیر کی مدد سے گردن سے لگایا ہوا تھا اسی طرح اس نے اپنے قدموں میں بھی بیڑیاں ڈال لکھی تھی اور وہ مشغول عبادت تھا جب اس نے میرے قدموں کی آہت سنی تو وہ میری طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا اے اللہ کے بندے تو کون ہے اور کہاں سے آیا ہے میں نے کہا میرا نام مالک بن دینار ہے اور میں بسرا شہر کا رہنے والا ہوں وہ کہنے لگا اچھا تم وہی مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ ہو جن کی علمیت اور سہد و تقویٰ کے دنکے پورے عراق میں بج رہے ہیں میں نے کہا عالم تو اللہ کی ذات ہے اور زاہد و عابد حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ ہیں وہ اگر چاہیں تو خوب عیش و عشرت سے زندگی گزار سکتے ہیں لیکن بادشاہت کے باوجود انہوں نے زہد و تقویٰ کو اختیار کیا اور دنیا سے بے رغبتی ان کے اندر بدرجہ اتم پائے جاتی ہے ہمیں تو دنیاوی نعمتیں میسر ہی نہیں اس لیے ان سے دور ہیں اس نے مجھ سے کہا اے مالک بن دینار تم میرے پاس کس لیے آئے ہو اگر تم نے میرے بارے میں کوئی خواب دیکھا ہے تو بیان کرو میں نے کہا مجھے تمہارے سامنے وہ خواب بیان کرتے ہوئے شرم محسوس ہو رہی ہے تو وہ کہنے لگا اے مالک بن دینار تم نے جو خواب دیکھا ہے وہ بیان کرو اور مجھ سے شرم نہ کرو حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بالآخر میں نے اسے اپنا خواب سنایا خواب سن کر وہ کافی دیر تک روتا رہا پھر کہنے لگا اے مالک بن دینار مسلسل چالیس سال سے میرے بارے میں حج کے موقع پر اسی طرح کا خواب کسی نیک اور زاہد بندے کو دکھایا جاتا ہے اور اسے بتایا جاتا ہے کہ میں جہنبی ہوں حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ باتیں سن کر میں نے اسے پوچھا کیا تیرے اور اللہ عزو جل کے درمیان کوئی بہت بڑا گناہ حائل ہے اس نے کہا ہاں میرا گناہ زمین و آسمان اور عرش و کرسی سے بھی بڑا ہے میں نے کہا مجھے تم اپنا وہ گناہ بتاؤ تاکہ میں لوگوں کو اس کے ارتکاب سے بچاؤں اور انہیں اس گناہ سے ڈراؤں جس کی سزا تم بھگت رہے ہو وہ کہنے لگا اے مالک بن دینار میں شراب کا عادی تھا اور ہر وقت شراب کے نشے میں مدھوش رہتا تھا ایک مرتبہ میں اپنے ایک شرابی دوست کے پاس گیا میں نے وہاں خوب شراب پی جب مجھ پر نشہ تاری ہونے لگا اور میری عقل پر پردہ پڑ گیا تو میں نشے کی حالت میں گرتا پڑتا اپنے گھر پہنچا دروازہ کھٹ کھٹ آیا میری زوجانے دروازہ کھولا میں گھر میں داخل ہوا تو میری والدہ تندور میں آگ جلا کر لکڑیاں ڈال رہی تھی اور اس میں خوب آگ بڑھک رہی تھی جب میری والدہ نے مجھے نشے کی حالت میں دیکھا تو میری طرف آئی ملڑ کھڑا کر گرنے لگا تو اس نے مجھے تھام لیا اور کہنے لگی آج شابان المعظم کی آخری تاریخ ہے اور رمضان المبارک کی پہلی رات شروع ہونے والی ہے لوگ روزہ رکھیں گے اور تیری صبح اس حالت میں ہوگی کہ تُو شراب کے نشے میں ہوگا کیا تجھے اللہ سے حیاء نہیں آتی یہ سن کر مجھے غصہ آگیا پر مارا اور اسے اٹھا کر جلتے ہوئے تندور میں ڈال دیا میں اس وقت نشے میں تھا اور میرے ہوش و حواش بحال نہ تھے جب میری زوجہ نے یہ دردنات منظر دیکھا تو اس نے مجھے دھکیل کر ایک کوٹری میں بند کر دیا اور باہر سے لوگ کر دیا تاکہ پڑوسی میری آواز نہ سن سکیں اور انہیں معاملے کے خبر نہ ہو میں اسی طرح نشے کی حالت میں پڑا رہا جب رات کافی وقت گزر گیا تو مجھے ہوش آیا اب میرا نشا دور ہو چکا تھا میں دروازے کی طرف بڑھا تو دروازہ بند تھا میں نے اپنی اہلیہ کو آواز دی کہ دروازہ کھولو اس نے بڑے سخت لہجے میں جواد دیا میں دروازہ نہیں کھولوں گی میں نے کہا آخر تم مجھ سے اتنی ناراض کیوں ہو آخر میں نے ایسی کونسی غلطی کی ہے اس نے کہا کہ تو نے اتنی بڑی غلطی کی ہے تو اس لائک ہی نہیں کہ تجھ پر رحم کیا جائے میں نے کہا آخر بات کیا ہے مجھے بھی تو معلوم ہو کہ میں نے کیا بری حرکت کی ہے میری زوجہ نے کہا تو نے اپنی ماں کا قتل کر دیا ہے اور تو نے اسے جلتے ہوئے تندور میں ڈال دیا اور اب وہ جل کر کوئلا بن چکی ہے جب میں نے یہ بات سنی تو مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے دروازہ اکھاٹ پھینکا اور تندور کی طرف لپکا جب تندور میں دیکھا تو میری والدہ جل کر کوئلا ہو چکی تھی میں یہ حالت دیکھ کر بہت افسوردہ ہوا اور الٹے قدموں ٹوٹے ہوئے دروازے کی طرف بڑھا اپنا ہاتھ چوکٹ پر رکھا اور اس ہاتھ کو کات ڈالا جس میں میں نے اپنی ماں کو گھونسا مارا تھا پھر میں نے لوہا گرم کر کے اس ہاتھ کی ہڈی میں سراخ کیا اور اس میں زنجیر ڈال کر گلے میں لٹکا لیا پھر اپنے دونوں پاؤں میں بھی بیڑیاں ڈالی اس وقت میری ملکیت میں آٹھ ہزار دینار تھے وہ تمام کے تمام میں نے آفتاب چھپنے سے پہلے پہلے صدقہ کر دیے چھبیس لونڈیاں اور تئیس غلام آزاد کیے اور اپنی تمام جائے دار اللہ عزو جل کے نام پر وقف کر دی اب مسلسل چالیس سال سے میری یہ حالت ہے کہ دن میں روزہ رکھتا ہوں اور ساری رات اپنے پروردگار کی عبادت کرتا ہوں اور چالیس دن کے بعد کھانا کھاتا ہوں صرف افتاری کے بعد تھوڑا سا پانی اور کوئی معمولی سی چیز کھا لیتا ہوں میں ہر سال حج کرنے آتا ہوں ہر سال کسی عالم و زاہد کو میرے متعلق ایسا ہی خواب دکھایا جاتا ہے جیسا کہ آپ کو دکھایا یہ ہیں میری ساری داستان عبرت کا نشان حضرت مالک بن دینار رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ سن کر میں نے اس کے چہرے کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا اور کہا اے منحوس انسان قریب ہے کہ جو آگ تجھ پر نازل ہونے والی ہے وہ ساری زمین کو جلا ڈالے پھر میں وہاں سے ایک طرف ہو گیا اور ایک جگہ چھپ گیا تاکہ وہ مجھے دیکھ نہ سکے جب اس نے محسوس کیا کہ میں جا چکا ہوں تو اس نے اپنا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھایا اور اللہ سے اس طرح مناجات کرنے لگا اے غموں اور مسیبتوں کو دور کرنے والے اے مجبور اور پریشان حال لوگوں کی دعائیں قبول کرنے والے اے میری امیدوں کی لاج رکھنے والے اے گہرے سمندروں کو پیدا کرنے والے اے میرے پاک پردوردگار اے وہ ذات جس کے دست قدرت میں تمام بھلائیاں ہیں میں تیری رضا چاہتا ہوں اور تیری ناراضگی سے پناہ مانگتا ہوں تو اپنے افو کرم کے صدقے مجھے عذاب سے محفوظ رکھ اور مجھے اپنی ناراضگی سے بچا اے میرے پاک پروردگار میں کما حق کہو تمہاری تعریف نہیں کر سکتا تو ایسا ہی ہے جیسا تو نے اپنی تعریف خود بیان فرمائی ہے اے میرے رحیم و کریم پروردگار تو میری امیدوں کی لاج رکھ لے بے شک میں تجھ سے تیری رحمت کا طلبگار ہوں مجھے یقین ہے کہ تُو میری دعا رد نہیں کرے گا میں صرف تجھی سے دعا کرتا ہوں اے اللہ موت سے پہلے مجھے اپنی رضا کا مردہ سنا دے اور مجھے اپنے افو کرم کی ایک جھلک دکھا دے حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی یہ رکت انگیز مناجات سن کر میں اپنی منزل کی طرف لوٹ آیا فی جب رات کو نیند آ گئی تو دل کی آنکھیں کھل گئی مجھے خواب میں پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے مالک بن دینار تو لوگوں کو اللہ کی رحمت اور اس کے افو کرم سے مایوس مت کر بے شک اللہ محمد بن حارون کی حال سے باخبر ہے اور اللہ نے اس کی دعا کو قبول فرما کر اس کی لغزشوں اور خطاؤں کو معاف کر دیا تو صبح اس کے پاس جانا اور اسے کہنا بے شک اللہ بروز قیامت میدان محشر میں تمام اولین و آخرین کو جمع فرمائے گا اگر کسی سینگ والے جانور نے بغیر سینگ والے جانور کو مارا ہوگا تو اس کو بدلہ دلوائے گا اور ذرے ذرے کا حساب لے گا اللہ فرماتا ہے مجھے اپنے عزت و جلال کے قسم میں ذرہ ذرے کا حساب لوں گا اور اگر کسی نے ذرہ بربی ظلم کیا ہوگا تو مظلوم کو ظالم سے اس کا حق دلواؤں گا اے ابن حارون کل بروز قیامت اللہ عزو جل تجھے اور تیری ماں کو اکھٹا کرے گا اور تیرے بارے میں فیصلہ سنائے گا فرشتے تجھے مضبوط زنجیروں میں جکڑ کر جہنم کی طرف دکھیل دیں گے تو دنیاوی تین دن اور تین رات کے برابر جہنم کی آگ کا مزہ چکھے گا کیونکہ اللہ فرماتا ہے میں نے اسے اور یہ بات لازم کر لی ہے میرا جو بندہ ناحق کی جان کو قتل کرے گا یا شراب پیے گا تو میں اس سے جہنم کی آگ کا مزہ ضرور چکھاؤں گا غرض کہ وہ کیسا ہی برغزیدہ کیوں نہ ہو اے ابن حارون پھر اللہ عزو جل تیری ماں کے دل میں تیرے لیے رحم ڈالے گا اور اس کے دل میں یہ بات ڈال دے گا کہ وہ اللہ سے سوال کرے کہ اے اللہ تم میرے بیٹے کو بخش دے پھر اللہ تجھے تیری والدہ کے حوالے کر دے گا تیری والدہ تیرا ہاتھ پکڑ کر تجھے جنت میں لے جائے گی حضرت مالک بن دینار رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب صبح ہوئی تمہیں فوراں بن حارون کے پاس گیا اور اسے بشارت دی کہ آج رات خواب میں مجھے پیارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے تیرے بارے میں اس طرح فرمایا ہے پھر میں نے اسے اپنا پورا خواب سنایا خدا کی قسم میرا یہ خواب سن کر وہ چھوم اٹھا اور اس کی روح اس طرح آسانی سے اس کے تن سے جدا ہوئی جیسا کہ پتھر کو جب پانی میں ڈالا جائے تو وہ آسانی سے نیچے کی طرف چلا جاتا ہے پھر اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام کیا گیا اور میں نے اس کے جنازے میں شرکت کی اللہ ہم سب کو اپنی رحمت کاملہ کا سایہ عطا فرمائے ہمیں لمحہ بھر کے لیے بھی جہنم کی آگ میں نہ ڈالے ہمارے کمزور جسم جہنم کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتے ہم سے تو دنیاوی آگ کی چنگاری بھی برداشت نہیں ہوتی تو جہنم کی وہ سخت سزا کس طرح برداشت ہوگی اللہ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلطے نعر جہنم سے محفوظ رکھے اللہ پاک ہماری خطاؤں کو معاف کر دے ہمیں دین اور دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے اور اپنی دائمی رضا سے مالا مال فرمائے آمین سم آمین